السلام علیکم ایفریون آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے چینل ایم سیکیوریت آنسرز میں آج آپ لوگ کے بیچ جو بھی الینمیوں کے چھاتر ہیں یا بھی اونرز کر رہے ہیں ان کا چیپٹر ہے جس کا نام ہے توبت النسو یعنی نسو نے جو توبہ کیا وہ کس طرح کا تھا اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے ٹھیک ہے توبت النسو کو لکھنے والے کا نام ہے ڈپٹی نظیر احمد یہ ایک تلخیص ایک تجزیہ پروفیسر ایداز علی ارشد تو آئیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن نمانا نہ بھولیے گا اس کتاب میں ہم پڑھیں گے وہ کیا سب پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے فہرست یعنی لسٹ دیا گیا ہوا ہے تو پہلا میں دیا گیا ہے ناصر کے پلم سے جو چھٹا پیج ہے اس کے بعد ہے دوسرا نظیر احمد مختصر احوال وہ آثار اس کے بعد ہے تیسرا میں اردو ناول نگاری اور نظیر احمد چوتھا میں ہے توبت نسوح ایک تلخیص فصل اول تا فصل دو از دہم پانچمہ میں دیا گیا ہے توبت نسوح میں کردار نگاری کے بعد میں جانیں گے تو توبت نسوح جو ناول ہے اس میں کون کون سے کردار شامل ہیں تو وہ ہیں نسوح کلیم کے بارے میں جانیں گے نائیمہ کے بارے میں پڑھیں گے مرزا زاہر دعار بیگ کے بارے میں پڑھیں گے سالحہ کے بارے میں پڑھیں گے فحمیدہ کے بارے میں پڑھیں گے چھٹا میں پڑھیں گے توبت النسوح میں پلوٹ نگاری جو ہوتی ہے اس کے بارے پڑھیں گے ساتھوں میں پڑھیں گے توبت النسوح میں مقالمہ نگاری اور انداز بیان اس کے بعد آخری بات پڑھیں گے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چھٹا پیج یعنی ناصر کے قلم سے تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے ناصر کے قلم سے نظیر احمد کا ناول توبت النسوح ایک عرصے سے مختلف یونیورسیٹیوں اور تعلیمی اداروں میں داخل نصاب رہا ہے آج سے تقریباً پچیس تھیس برس پہلے طالبہ و طالبات کی ضروریات کے پیشن نظر اس کا ایک تلخیص شدہ ایڈیشن ماں تجزیاتی متعلق ڈاکٹر اعجاز علی ارشد نے تیار کیا تھا آج بھی اس کی افادیت افادیت باقی ہے مگر ہم نے پروفیسر موصوف سے اس پر نظر سانی اور ترمیم و اضافہ کی گزارش کی جو انہوں نے عبول فرمالی اور اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود باوجود ارشد صاحب نے کتاب میں جا بجا اضافے کیے ہیں جس کے لئے ہم بہت ممنون ہیں اب یہ کتاب پہلے سے بہتر صورت میں قارعین کے سامنے ہے اور امید ہے کہ پسند کی جائے گی ناصر اب آگے بڑھتے ہیں نظیر احمد مختصر احوال و آثار حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں نظیر احمد کے بارے میں پڑھائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے شمصر علماء ڈپٹ نظیر احمد اٹھارہ سو اکتیس اسوی بعض مصنفین کے خیال سے اٹھارہ سو تیتیس یا اٹھارہ سو چھتیس میں اپنی نانحال واقعیں موازہ ریر تحصیل نگینہ زلا بجنور میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا جو شاہ عبدالغفور آزم پوری رحمت اللہ علی کے اولادوں میں سے تھے اولاد میں ہیں ٹھیک آپ کا خاندان علم و فضل کے لیے بہت ہی مشہور تھا تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اب تک اختلاف رائے ہے مگر مختلف شہادتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر اٹھارہ سو اکتیس ہی درست ہے مولانا کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی نو برس کے عمر تک اپنے والد سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد تقریباً پانچ سال تک مولوی نسلاللہ خان ڈپٹی کلیکٹر بجنور سے عربی نو منتق اور فلسفہ پڑھا اٹھارہ سو پہتالیز اسوی میں چودہ برس کے عمر میں دہلی آئے اور مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے اس کے بعد دلی کالیج میں داخلہ ہو گیا وہاں مشہور عربی دا مولوی مملوک علی اور انگریز پرنسپل انگریز پرنسپل مسٹر ٹیلر کی مدد سے عربی عدب فلسفہ ریاضی اور انگریزی کی بھی باقاعدہ تعلیم شروع کی گرچہ اپنے والد کی مخالفت کے وجہ سے انگریزی کا مطالعہ کچھ دنوں کے لیے ترک بھی کرنا پڑا اٹھارہ سو چوبن اسوی میں وہ تعلیم ختم کر کے پنجاب کے ایک مدرسہ میں ٹیچر ہو گئے لیکن جلد ہی ترقی ترقی کرتے کرتے ڈیپٹی انسپیکٹر مرارس کے عہدے پر پہنچ گئے اس جمعانے میں انہوں نے پھر سے انگریزی پڑھنے شروع کی اور اس میں خاصی قابلت قابلیت پیدا کر لی اٹھارہ سو ایک سٹھ ایسوی میں انڈین پینل کورڈ کا ترجمہ کرنے کے لیے جو کمیڈی بنائی گئی اس میں نظیر احمد بھی شامل تھے ان کا ترجمہ مجموعہ تاظرات ہند اتنا مقبول ہوا اور سرکار کو اتنا پسند آیا کہ انہیں کانپور کا تحصیل دار بنا دیا گیا پھر اٹھارہ سو ترسٹھ ایسوی میں ڈیپٹی کلیکٹر کے عہدے پر معمور کیا گیا اسی دوران آپ نے علم نجوم علم نجوم کی ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ سماوات کے نام سے کیا جس کو سرسالار جنگ اول نے بہت پسند کیا اور انہیں حیدر آباد بلا لیا حیدر آباد میں آپ نے جل ہی نظام نظام حیدر آباد کی مستقل ملازمت اختیار کر لی اور ترقی کرتے کرتے سو روپے مہوار پر عالی ممبر مال مقرر ہوئے یہیں آپ نے سرسالار جنگ کی خواہش کے مطابق ایک خاص نساب تعلیم تیار کیا مگر یہ کتابیں چھپ نہ سکیں قیام حیدر آباد ہی کے زمانے میں مولانا نظیر احمد نے صرف چھ مہینے کے قلیل مدت میں قرآن شریف بھی حفظ کر لیا اسی دوران سرسالار جنگ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے لائق علی خان سالار جنگ ثانی ہوئے جن سے لوگوں نے بغض اور حسد کے بنا پر مولانا کی شکایتیں کرنے شروع کر دی مولانا جب یہ خبر مولانا کو جب یہ خبر ملی تو پینشن لے کر دلی چلے آئے باقی عمر یہیں تصنیف و تعلیف کے کام میں گزری 28 اپریل 1912 اسوی کو فالج کا حملہ ہوا اور مختصر سی علالت کے بعد 3 ماہ 1912 اسوی بروز جمعہ اس دار فانی سے کوچھ کر گئے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں تصنیفات و تعلیفات کے بارے میں پڑھیں گے جو مولانا نظیر احمد سے ریلیٹڈ ہے دیکھتے رہیے ایم سکیوز ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن نوانا نہ بھولیے گا اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ کیپ اسمائل ریمیبر ٹو لائک اینڈ سبسکرائب